ہم الیکشن انورسٹر سے پہلے اپنا بینیفیسٹور پروگرام آپ لوگوں تک پہنچانا چاہتے تھے لیکن الیکشن کمیشن نے جو بفور ہینڈ آنیکسپیکٹڈلی کوئی ہفتہ دا دن پہلے ہی دیرز کا اعلان کیا تو ہم ایک آدھا دیر سمجھے ہم موخر کر گیا اپنا یہ پروگرام جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم پہلے آپ کی وساطت سے الیکشن کمیشن آپ انڈیا کا بھی شکریہ آدھا کریں گے اور سپریم کورٹ آپ انڈیا کا بھی شکریہ آدھا کریں گے کئی برسوں کے بعد جس طریقے پر لوگ انظار کر رہے تھے کہ یہاں پہ ہمیں اس جمہوری نظام میں آپ نے رائے جہندی کا موقع ملنا چاہیے اپنی حکومت ملنی چاہے اس کا شاید یہی وجہ ہے کہ ہماری بات آ کے پہنچتی نہیں تھی لوگ سمجھتے تھے کہ وہ ایمپاورڈ ہیں اور یہ کہنے میں کوئی ہمیں تکلیف نہیں پھر ایسے قوانین یہاں پہ لائے گئے جس سے ہمیں ہمیں لگتا تھا ہماری صورت مسک ہو گئی ہے ہم جس ایمپاور ہو گئے ہیں ہمارے پاس جو قانون تھے وہ ختم ہو گئے ہیں ہمارا جو سپیشل سٹیٹس تھا وہ ختم ہو گیا ہے اور اس وقت کا جو صورت تھا جس وقت یہ قوانین لائے گئے ہم لوگ خود ہو گئے ریاست جمہور کشمیر کے تمام لوگ بات کرنے کی کسی کو اجازت نہیں تھی آگے چلنے کی کسی کو اجازت نہیں تھی اور ان حالات میں بڑی مشکل سے دو ہزار بیس میں ہمارے جو سینئر لیڈرز تھے جو کشمیر کے مختلف پارٹیوں کے جو الیکشن سے واپس تھے ہم نے کوشش کی ایک پارٹی بنانے کی اور ایک پروڈرام لوگوں کے سامنے لانے کی یہ لوگوں کے پاس فیصلہ اسمود کرنا ہے کہ ہم کتنا اس اپنے پروڈرام میں آگے چل پائے اور کتنا نہیں چل پائے اگر ریسنٹ پارلیمنٹری الیکشنز کا ہم بیوڑا لے اور ہم نے کوئی اس میں خاص کامیابی حاصل ہی نہیں حاصل ہی نہیں کی مفتلی وجوہات پارٹی نے اس کے لیے بھی جاننے کی کوشش کی ہمیں کئی ایسی باتوں کے ساتھ جوڑا گیا کئی ایسی پارٹیوں کے ساتھ جوڑا گیا تھا جو صحیح نہیں تھا لیکن ووٹر طاقتور ہوتا ہے جس کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے وہ طاقتور ہوتا ہے اور ہم نے اس وقت کی ہار تسلیم کرنی اور آج جب ہم میدان میں آ رہے ہیں ہم نے بنیادی صدق پر اپنے لوگوں کو اپنے ورکرز کو یہ گزارش کی کہ پرو پیپول ایک ایجنڈا ہم بنانے کی کوشش کی اتنے بہتر سال سے یہاں عوامی حکومت ہے بہت سے وعدے کیے گئے جو برابر نہیں ہوئے بہت سے وعدے کیے گئے جو ٹوٹے ٹوٹے بعد میں الیکشن میں اچھے اچھے منفیسٹ روز سننے میں اچھے آئے ہونے ہوئے ہم نے کوشش کی تھوڑا اس سے بالتر ہونے کی وہ بات کرنے کی جو ہمارے ہاتھ میں ہو جو اور ہم کل پائیں گے ہم نے جب پارٹی کا ہی نکات کیا تھا تو اس وقت ہم آئے تھے لے کر ایجنڈا ڈیولپمنٹ کا ہم نے سوئے ڈیولپمنٹل ایجنڈا ہے لوگوں کا کام ہے در ہے مکان ہے بیجلی ہے سڑک ہے لیکن جمعہ کشمیر کی سائیکی اور لوگوں کا جو یہاں پہ ذہن ہے مجھے لگتا ہمارے ہی ریاست کے لوگوں کو یہاں کہ لیڈرز کو سی ایسی پارٹیز کو زیادہ اس بات کی فکر ہے کہ ہمارا تشخص کیسا ہے ہم عزت سے یہاں جی رہے ہیں یا غلط طریقے سے جی رہے ہیں پاش آگست کے بعد جو تھپڑ ہم سب پہ پڑھا پلٹیکل لیڈرز کو لے کر لوگوں تک اور جو حالات ہماری ساتھ پائے اس کا ہمیں بہت صدمہ ہے اور مجھے لگتا ہے زندگی پر شاید یہ صدمہ دور نہیں ہو ہو سکتا ہے لیکن ہم نے ایک چھوٹی سی کوشش کی اس مینیفیسٹو کے ذریعے سے کہ وہ تمام قوانین جو ہم پہ لاغو ہوئے ہیں جہاں جس سے ہم امپاور ہوئے ہیں کسی جگڑے کے بغیر لڑائی کے بغیر گولی کے بغیر ڈنڈے کے بغیر ہم کوشش کریں جو اس کے آہ پاسیبلٹیز ہوں ریسٹور کرنے کے وہ ہم ریسٹور کرانا چاہتے ہیں ہم نے پہلے بھی ایک الیکشن دیکھا ہے جو ہماری پارٹی بننے کے بعد وجود میں آیا وہ ڈی ڈی سی بی ڈی سی کا الیکشن تھا جس میں یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ تین سو ستر سٹیٹور واپس آ گیا وہ نہیں آیا تو اس لیے ریزولیشنز کی بات بھی کی کئی پارٹی نے کی ریزولیشن کا بھی آپ نے نائیٹی نائیٹی سکس میں دیکھا ہے جب ریزولیشن ہوا لیکن حکومت کو بچاتے بچاتے ریزولیشن ڈسپن میں گیا وہاں سے بھی کچھ حاصل نہیں ہوا پچھتر سالہ یہ توارک کے ریاست کی جمہور کشمیر کے لوگوں کی جہاں آج ہمارا یوت ڈس ایمپاورٹ آہ تاثور کا تھا ہم آوازیں تو سب دیتے ہیں بہت کہ ہم اپنے یوت کو ایمپاور کریں گے کیسے کریں گے جبکہ حالات نے ہمارے یوت کو ڈرگز میں دکیل دیا ہے غلط کاموں میں دکیل دیا ہے گھروں میں خلفشاری ہے ہمارا جو سوشل فیبرک تھا جس کے لیے ہم اپنے اس سٹیٹ کو ایک اپنا تشخص مانتے تھے وہ تشخص ہی تار تار کیا ہے اور جن لوگ نے وہ تشخص تار تار کرنے میں رول کیا ہے وہی آئے یہ دہائیاں دے رہے ہیں ہم سارا یہ ٹھیک کریں گے ہماری نظر میں ناممکن ہے ہم صرف یہ امیت کر دیں کہ اگر ہمارا پروگرام لوگوں کو پسد آئے وہ ہم ایک سامنے رکھیں گے پھر ہم سب کو جھوٹ جانا ہے لیڈیز ایمپاورمنٹ ہو یا نوجوانوں کا ایمپاورمنٹ ہو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس وقت یہ جو ہمارا معاشرہ ہے یہ ایک بہت ہی بری بری حالت میں ہے تو پہلے پہلے یہ پولٹیکل ایک سینیوریو ہے اس کا اس کے بعد روز میں ہمارے پیٹ کا مسئلہ ہے روٹی کا مسئلہ ہے پانی کا مسئلہ بجلی کا مسئلہ ہے ٹورزم کا مسئلہ ہو یہاں ریلیٹڈ جو تمام مسائل مسائل ہے وہ ہے یہاں میں ایک بات کرنا بول گیا جہاں تک بچوں کے ایمپاورمنٹ کا ہے ہمارے بہت سے بچے سیفٹی ایکٹ میں ہیں اس کے بعد ان کو چھوڑا گیا پھر گرفتار کیا گیا یہاں ایک بہت اچھی تعداد ہے بچوں کی دوہزار سولہ سے جو جیلو میں ہیں ان کو چھوڑا گیا ہے لیکن ان کے نام تھانوں میں ہیں نہ ان کو سی ایڈی ویریفیکشن پاسپورٹ کے لیے ملتی ہے نہ ان کو لوکری کرنے کی اجازت ہے تو ہم اس کے لیے اس ایجنڈا میں آپ آپ دیکھیں گے آگے اس میں ہم نے سویدہ رکھی ہے ہم یہ سوچتے ہیں اگر ہماری حکومت آتی ہے تو یہ ڈیٹ جو ہے اگس کا ڈیٹ اگس دوہزار چوبیس تک جو لوگ ایسے قوانین میں بلا وجہ بند ہے تکلیف میں ہے باہر کے جیلو میں بند ہے میں کہتا ہوں کہ ایک ایمینسٹری کا پروڈرام تائی ہونا چاہیے ون ٹائم ایمینسٹری ایک بار معافی دینی چاہیے ان لوگوں کو چھوٹی چھوٹے کرائیمز ہیں تاکہ وہ اپنے گھر میں آ کر اپنے سماج کو سدھا سکے وہی ہم سمجھتے ہیں ہم یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ بچوں کو لائیں گے ان کو یود باڑی مدکے لیں گے ان کو نعرے دلوائیں گے ان سے جنڈے لگوائیں گے اپنی پارٹی کو الیکشن میں آگے آئیں گے اور پھر اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہوگا یہ اس کے علاوہ بجلی کا مسئلہ بھی آپ سنیں گے اب پانی ہے ہی نہیں کہ ساپ پانی لیکن اس پر میٹر لگانے جا رہے ہیں پاور کی کرائیسز ہیں اس پر ریڈز بہت بڑھ گئی یہ سارا ہم ایڈرس کرنا چاہے بشرت کے لوگ نے ہمیں ساتھ دیا اور آپ دیکھتے ہیں ایک خدشہ جو ہم نے ریسنٹ دیزاہر کیا اور ہم نے تمام پارٹیز کو گزارش کی تھی کہ ہمارا ساتھ دیجئے ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہم لیڈ کریں گے ہم نے کہا ہم پیچھے رہیں گے لیکن یہ جو ہماری آنے والی سٹیٹ اور بننے والی سٹیٹ کو بلکل بیدورٹ پاور بنایا چیف میسٹر کو اکتیار آگام لے رہے ہیں وہ ایک پیپٹ ہوگا ایل جی کے ہاتھ میں اس کے لیے زیادہ پیشرف نہیں ہوئی باقی پارٹیز کی طرف سے ہم نے سوشل میڈیا کے ذریعے بزنس کومنیٹی کو اور باقی ساتھیوں کو بھی گزارش کی تھی اس وقت ہمیں سب لوگوں کی سوچنے کی ضرورت بہرحال لوگوں کو شاید اس میں اتمنہ یہ نہیں ہوئی وہ بات نہیں پھلپ آئے میں ابھی بھی امید کرتا ہوں کہ الیکشن میں تمام پارٹیز پارٹی کے حدود سے بالہ تر ہو کر اس بات کی ضرور توجہ دیں جہاں نفجوانوں کا مسئلہ ہے جہاں ڈرنگز کا مسئلہ ہے اور سٹیٹ کی جس ایم پاور کا ایم پاورمنٹ کا مسئلہ ہے تو اس کے آگے میں آپ کو میں ہم آپ کو بات بھی دیں گے میں چھوٹی چھوٹی دو جن بعد میں آپ کا وقت بھی زیادہ نہیں لوں گا جہاں پا آپ ایکسپلیشن چاہیں وہ بھی میں کہوں ہوں گا تو ریسٹروشن آف ایمینڈیڈلاز میں نے پہلے ہی کام مجھے لگتا ہی سال ایکسپلینیٹری ہے یہ آپ سمجھ گئے ہوں گے اور سٹیٹ ہڑ کا مسئلہ ہے اس کی طرح میں نے اشارہ کیا ہم ایک فول فول ایڈ سٹیٹ کا ریسٹروشن یہاں بچاتے ہیں اس کے لئے میں پوشش تھی خواہش تھی کہ اسمبلی الیکشن سے پہلے ہو جائے نہیں ہوا لیکن اس میں کوئی چارہ نہیں ہمارا پورا طاقت میں لگنا چاہیے جس بھی طریقے سے ہم اپائے وہ ایک تھوڑا سا ریڈسل ہوگا جہاں تک لینڈ کا پروٹیکشن ہے جو ہماری زمین ہے اس کا پروٹیکشن اور نوجوانوں کی نوکریوں کا پروٹیکشن وہ جو اگر ہم دہائیاں دے رہے ہیں کہ ہم نے اس کا پروٹیکشن لایا ہے لیکن ایت تین سو ستر کی طرح ہم عارضی اور کمزور نہیں رکھنا چاہتے ہیں اس کی کنسٹروشنل گارنٹی کی ضرورت ہے تاکہ آنے والے کوئی بھی حکومت چاہے ہم ہوں چاہے مخالف حکومت ہو یہاں کے بچوں کو یہاں کے زمین کو کسی طرح چھیڑتھائیں نہیں یہ ان کا حق ہے اور یہی حق وہاں پہ رہنا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ جنبادوں کا میں نے اشارہ کیا کہ موجودہ حالات میں ہمیں اپنے آپ کو کلچرل انویجن لگتا ہے ہمیں یہاں پہ رہن سہن پہ انویجن لگتا ہے ہمیں کہیں کہیں دکت آتی ہے جس طریقے سے ہم زندگی بزارنا چاہتے ہیں اس لئے ایک کلچرل ایڈنٹی کی پریزربیشن کے لئے بھی ہمیں کام کرنا ہوگا اور جس وقت پانچ اگس کو اعلان ہوا ایک قوانین کا اس وقت جو ہمارا بائیک کیمرل ریجیسٹریچر ہوتا تھا ایمل سی وہ بھی اڑا دیا گیا ہے ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی مہاں پہ ہو تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ پولٹیکس معاف در لوگوں کی جو فارم ریٹ پہ لانا چاہتے ہیں اور سب سے بڑی بات جو ہے ریشن میں جو ریلیکشن ہوا تھا کوٹا میں اس کو ہم این ایف ایس اے پرومیشن کے علاوہ پانچ کے جو ریشن ملتا ہے شہر اور گاؤں میں اس کو ہم دس کے ہی کرنا کرنا چاہتے ہیں وہ جس کے ساتھ ساتھ ہم شوہر اور کیروسین بھی ریشن کارڈز پہ دینے کا ایرادہ رکھتے ہیں آئی ٹی پارکز ہر زلے میں قائم ہوں گی پروسٹری میں قائم ہوں گی وہ ٹورزم پروموشن کے لیے پرائیوٹ سیکٹر جو ہمارے نوڑوار ہیں جنہوں نے اس کی ٹرائنگل کی ہے جو اس میں دلچسپی رکھتے ہیں جو اس میں جاننا چاہتے ہیں اس میں ایک نئی ترقیب دی جانے کی خوش کی جائے گی بہت سے ایسے ہیریاز ہیں خاص کر رورل ہیریاز میں جہاں ہماری بینک برانچز نہیں ہیں اور بینک برانچز وہاں پہنچانا چاہتے ہیں اور ہسپٹلز کا ایک بڑا مسئلہ ہے ہمارے پاس بڑے ہسپٹلز یہاں تین چار ہیں جیسے سورا ہے سمجس ہے شیرین باغ ہے لیکن اتنا تھرسٹ ہے خاص کر گاؤں سے یہاں لوگ آ جاتے ہیں اور سارا کام انہی کو کرنا پڑتا ہے اسے سینگر کے لوگ بھی سفر کرتے ہیں گاؤں والوں کو بھی ٹائم نہیں ملتا ہے اور ڈاکٹرز بھی شکایت رہتی ہے ہم چاہتے ہیں ہر ڈسٹرک میں ہم چاہتے ہیں ہر تحصیل میں ایسے ہسپٹلز ہوں جو فلی کیٹرل کہہ سکے چاہے ہوں سب جس ہسپٹل لیول کے ہوں ریفرنز کام ہو تاکہ یہ یہاں اپنا کرا سکے جو پہنچتے ہیں جس وقت ہو گئے جس جس وقت جلدی جلدی میں بلکہ میں کہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے اس کے اسمبلی کے یونٹیز میں بہنے یہ اس وقت جلدی سے بہنے جیسے لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے جہاں پہ تحصیل ہیڈکوارٹر ہے لیکن اس کا دوسرا ہیڈکوارٹر وہاں سے بیس کلومیٹر دور ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم نئے سے نئی کریش کریش جہاں پہ یہ تحصیل نہیں ہے نیاب سے نہیں ہے وہ دے اور ان کو کو کوٹ ٹیرمنیز بنایا ہے ریونیو حلقوں کو پنچائید حلقوں کو کوٹ ٹیرمنیز بنایا ہے کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ سہولیت ہو اور اس کے ساتھ ساتھ کوٹل بھی جو ہیں درباہر کے عدالتوں میں اچھے اچھے طریقے ہیں جانا جندرمت سوشل پیڈیا وغیرہ وہ کر لے گی کیسی سی لوگوں کا بہت ایک بڑا مسئلہ ہے یہاں پہ خاص کر رہے ہیں چونکہ میرے ٹنسی تھی یہ پہنچ ہے اس کے بعد بھی لوگوں نے ٹھیک کیا اور کیسی سی لوگ لوگ واپس نہیں کر پا رہے ہیں ہمیں امید ہے پیڈی پی اور دیگر پارٹیوں کو توڑ کر یہ پارٹی میں بتاتا ہوں میں یہاں پہ اپنے ٹیم کے ساتھ اپنے پریزنٹ کو ریپیزنٹ کرتا ہوں ان کی مصروفیات بہت زیادہ تھی کیونکہ اچانک الیکشن ہو گیا وہ یہاں تشریف نہیں لائے لیکن ان کی اپرول سے ان کی میٹنگ کی پریزنٹ کرنے کے بعد یہ ہم نے یہاں پہ بنایا ہے اب آپ کا سوال اس سے بھی اہم یہ ہے کہ لوگ بھاگے جا رہے ہیں پہلی بات یہ بتاؤ یہ ہم سے ہی نہیں بھاگے آپ نے کل باقی پارٹیوں کا بھی دیکھا ہوگا ہم یہ نام لینے کی ضرورت نہیں ہے اور ڈیس ناٹ ای نیو فینامینا جب بھی الیکشنز ہوتے ہیں دو لوگ منڈٹ کے لئے کھڑے ہوتے ہیں آج سبب برداشت ایک کو منڈٹ ملتا ہے دوسرا بھاگ جاتا ہے یہ پارٹ آف دہر لیکن یہ ڈیفنیٹ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ کچھ پارٹیاں لگی ہیں نیشنل کانسل نے بھی کوشش کیا ہاں انہوں نے ہمارا سیٹنگ ایم ایل سی مہتا ہے وہ اس کو اڑا کر لے گئے جو مہوری نظام میں اس نے ڈیشن کیا لیکن بی جے پی نے تو زیادہ ہی حالہ کہ ہمارے ٹاک موسٹ لیٹر تھے بی جے پی انہیں ہٹایا ایک میں بتاؤں گا فرینکلی آپ کو پتہ نے مجھے یہ اجازت کہنے کی ہے نہیں ہے ایک بار ڈیفنیٹی ہے ہمارے پارٹی میں ایک سوچ تھی کئی لوگوں کی پرو بی جے پی رہنے کی ان کے ساتھ یہ کرنے کی لیکن ہم نے دیکھا چار سال سے ہم نے کچھ حاصل نہیں کیا ہم ایک مضبوط حکومت بنا نہیں چاہتے پھر اللہ نے ہماری قسم میں کیا لکھا پہنتے سال سے تو لوگ یہاں پہ زخمی ہو گئے کہ کون کون سرکار ہمارے مدد میں آئی ہے آج جو لوگ کہتے ہیں تین سو ستر کو واپس لائیں ان کی وسادت سے تین سو ستر خدم ہو آج لوگ جو کہتے ہیں آپ بیڈی پی کے بی ٹیم ہیں ان کو کسی پارٹی نے دعوت دے کر یہاں لائے میں آج گزارش کرتا ہوں آپ سے کیونکہ آپ بھی ووٹرز ہیں میں کہتا ہوں ضمیر کو دیکھیں ہمیں جنجوڑیے ہمیں پکڑیے جہاں پہ ہماری غلطی ہو آپ ہمیں جنجوڑ سکتے ہیں پکڑ سکتے ہیں ہم یہی کے رہنے والے ہیں لیکن ایسی بات جہاں پہ جو بات بیس بار کسی پارٹی نے کسی لیڈر نے غلط کیوں کیا ہم ابھی بھی ہمیں اتنا فار گرنٹڈ لیتے ہیں کہ جو وہ کہیں گے ہم مانیں گے ڈی ڈی سی میں کہاں ان سو ستر واپس آئے گا نہیں آیا پھر کہاں کوڑ سے واپس لائیں گے نہیں آیا تو اس کے بعد وہ ایسی بات بتاؤ لوگوں سے پوچھو آپ کا یہ آپ کتنا مدد کر سکتے ہوں ایک پارٹی نے کہا ہم سال سال انزال کریں گے دوسری پارٹی نے کہا ہمارے پاس سال سال یہ دوڑ مروڑ کے باتیں پیش کر دیں ہم نے وہ نہیں کیا آپ کے ساتھ آپ ہمارے عزیز ہیں بچے ہیں جب ہم ڈوبیں گے آپ بھی اس وقت ڈوبیں گے یا کسی نے آج تک کسی پارٹی نے بچایا نہیں ہے ستر سال حکومت کی ہے مجھے پھر آپ کو یہ سورپ آپ لوگ اسے میں پوچھوں گا جس وقت 53 میں ڈس امپاور سٹیٹ ہوئی تین سو ستر کا دشکہ کیا اس وقت نہیں لگا تین سو ستر کو اسی وقت ختم کیا گھرمٹ اپنیڈے نے وہ اور وہ کیا کانگریس نے وہ بی جی پی نہیں کیا بی جی پی تو کھلے عام آئی باہتہ سال یہ کہے تین سو ستر ظلم ہے ذاتی ہے ایک ہمارا سیکشن مہم مل گیا ہم بھی قصور آ رہے ہیں کچھ مل گیا اڑا دیا واپس کیسے آگا یہ کاریدارت معاملہ ہے اس کے لئے میں جڑ جانا ہے لڑائی کے بگر ڈنڈے کے بڑھانے بدقسمی تھی یہ ہے جب ہم کوئی ایکٹ کرتے ہیں جب ہم کوئی بات کرتے ہیں ہمیں یہ کہا جاتا ہے ان کو کسی نے پتھر ہاتھ میں دیا ہے ان کو اسی لئے میں کہتا ہوں ہمارے لیڈیز اور ہمارے نوجہ اور اگر ایم پاور ہو جائیں گے وہ ایک بار سوچیں گے میں ایک بات بتاتا ہوں ہمیں آزادی سے تین سو ستر سے کشمیری سے سب سے بڑا جنگ میں ان لوگ کے نام نہیں لینا چاہتا ہوں جنہوں نے ہمارے یوت کو دھگیل دیا ہے اس زہر میں آج کون سا در ہے جہاں لڑکی لڑکا زہر شراب نہیں پیتے انجیکشنز نہیں کرتے ہیں میں کتنہ بھی منسٹر بناوں لیکن اپنے گھر میں کروں گا جب میرا بچہ مجھے تھپڑ مارنے آئے گا یہ ہماری ہے اب کاغرو کی باتیں ہوتی ہیں ہماری بھی مجبوریہ ہوتی ہے زبان زیادہ کھول نہیں سکتے ہیں ہم ایک بات کرتے ہوں چالیس بار ہم پہ انگلے آٹھتی ہے نائنٹی نائن میں جب بی جے پی بنی تو نیشنل کانفرنس ہم نے ایک پتہ نہیں صحیح کیا غلط کیا ہم پرائمس سے ملنے گئے کال میں پی ڈی پی کے لیڈر کی بات سن رہا تھا پہل کام میں کوئی ڈیمالشنگ کو لے کر انہیں کہا ہم ایل جی سے ملیں گے جب ہم کہتے ہیں تو ایل جی سے ملے گے وہ کوئی ہندوستان ہے کل حکومت یہاں بنے گی ہماری بنی گیا کسی اور کی بنے گی تو وہاں تو پرائمس سے ملنا ہوگا تو موجودہ پرائمس سے ملنا ہے ہم ہم اپن ہے اس بات کے لیے ہاں لیکن ہم بیگنگ بیول لے کر نہیں جائیں گے جھکے نہیں جائیں گے لیکن گولی لے کر بھی نہیں جائیں گے ہم کوشش کریں گے اوپر ہمارا ایک نظام ہے اللہ کا ہم میت کریں گے کامیہ بھی ہوگی لیکن شرط یہ ہے کہ ہمارے میں سنسیرٹی ہو اگر ہم شاٹ کریں گے اس وقت ہم ووٹ لیں گے نظر نہیں آگے وہ بھی ایسے نہیں ہمارے ساتھ ہمارے اب لائک مینڈل پارٹی کوئی رہی نہیں ہم ان کو دشمن دکھ رہے ہم نے کہا تھا آپ اسے سوال دکھو گا ہم نے کہا تھا آپ آئیے یہ چیز ملیس کے پاور جو کام ہوئے بات کریں گے مجھے بتائیں میری پارٹی کو اس اسے کیا فیدر ملتا ہے آتے کہتے ہیں کہ آپ پیچھے رہے ہیں آپ ڈیٹڈ ہے لیکن مشورہ یہ ہے آپ کیا کریں گے کوئی آگے نہیں آیا جن پارٹی نے یہاں توڑ پھوڑ کر دیئے میں 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 اس کا بھی جواب کنی ہے لیکن یہ بھی بتاؤں گا مجھے بتائیں پی ایڈی میں جو لوگ آئے کیا پی ایڈی انہوں نے کشمیر کی پارٹیز کو نہیں توڑا کیا انیس سو چوراسی میں آپ سب یہ سنگی ہے لیکن پڑھا ہوگا آپ نے انیس سو چوراسی میں ایک الیکٹر گورنمنٹ کو کس نے یہاں گرا دیا وہ آج کیا پی ایڈی بنائیں گے وہ آج کیا دوستی کریں گے یہ ان کے گھر کے جگڑے ہوتے ہیں ایک دن جگڑا ہوتا ہے کہتے ہیں ہم الگ الگ ہو گئے آج کہتے ہیں ہم نے اتحاد کیا ہم ارشتہ سارے جوا ہو گئے میرے آپ کے وساطت سے بوٹر اس کو کہتا ہوں خبردار رہے آپ اپنی مرضی سے لے جائے بھلے ہی غلط ہو ووٹ ووٹ کی قیمت یہ نہیں ہے کہ پائیسہ روپے ووٹ کی قیمت ہو چاول ووٹ کی قیمت یہ ہے کہ آگے تیس سال کے لیے آپ دیکھیں آپ اگلے تیس سال کے لیے کیا اسی حکمت دے سکتے ہیں جس کا ریڈے سلاف کر سکتے ہیں اگر جو آپ سوال پوچھ رہے ہیں ہم نے بہت پہل کی تھی اگر یہ ہمیں یہاں کھڑا کر دے دے کوٹ میں اور یہاں یہاں سٹیج پہ کوئی ہمارا مخالف لیڈر بڑھتا ہم تو بہت رسپک کر دے دے داکر فارغ صاحب کی جو اس کی وہ قیادت کر دیتے ہیں تاریخ آمی صاحب کا ہمیں میسیج آئے تھا شاید وہ ہمیں کہتے ہیں کہے دے بھائیہ آپ نے تو ہمیں یہ بیجا ہے لیکن ہمیں آپ پہ شک ہے ہم اپنے شکوک اپنی زبان سے دور کر دے لوگوں کے سامنے اور ایک ماحول بندہ لیکن ان پارٹیز کو یہاں یہ ایک دوسرے ایک اوپر الزامات لگانے میں بہت مزہ آئی کی وہ ووٹر ہمارا سیدھے سادھے لوگ مردی سیئی میں سے سوال اک Snap رائے نہیں ہے کہ ہم دلی گئے جن دہاڑے ہم نے ڈالے ہم پرائمس سے ملے اور کس وقت ملے جب یہاں پہ سارا بند ہے اب ریکارڈ دیکھ لیجئے ہم نے وہاں ڈیمائنڈ رکھی کہ تمام پولٹیکل پریزنرز اور پولٹیکل لیڈرز کو چھوڑ دیجئے تا یہ بات چیت کرنا ہے ڈیموگریفی ہم نے یہ کہا کہ کشمیر کے لوگوں کو خدشہ ہے کہ آپ نے تین سو ستہ اڑا کر ہمیں جیلوں میں رکھ کر یہاں ڈیموگریفی ختم کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے وہاں سے آہ کلیرفیکیشن آگئی لیکن ہم نے یہ چھپایا نہیں اس کے بعد مجھے آپ بتائیں جب آل پارٹیز میڈنگوئی پرائمس نے بلائی وہاں پی ڈی پی بھی تھی وہاں تائرگامی صاحب بھی تھے وہاں سجال لون صاحب بھی تھے وہاں ہم بھی تھے تو یہ ہمارے اوپر ہی کیوں گشنوائی ہوئی دوسرا بارٹ آپ کے سوال کا جو تھا یہ بالکل سچ ہے کہ لوگوں کی نظروں میں ہمارے مخالف کامیاب ہو گئے یہ کہنے میں کہ ہم بی ٹیم میں میں مانتا ہوں سب سے بڑی وجہ ہی یہی تھی اس لئے میں نے آج ایفنڈنٹلی کلیر کیا نہ ہم بی جی پی کے پارٹ تھے نہ ہم بی جی پی کے پارٹ ہیں ہم پشت کریں گے آپ کی آواز اور آپ کی سنٹیمنٹ آگے پہنچانے کا جتنا لوگ ہمیں موقع دیں پہلی بات یہ ہے راہل گاندھس صاحب کا آنے کا مجھے علم نہیں ہے نہ ہمیں کوئی دعوت ہے الیکشن بہت آگے پڑھ رہے ہیں ان کو اپنی پارٹی کو انہیں ناپری زربان کو کیا کرنا مجھے اس بارے میں کوئی علمیت نہیں ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی ہمیں بلائے گا تو وہ ٹیک اٹیشن سبجیک کیا ہے کیوں جانا ہے رہا سوال اس میں آپ نے بڑا اہم سوال پوچھا ہے آپ کا شاید یہ سوال ہوگا کہ یا ہم کر سکتے ہیں کہ نہیں یہاں پر نائنٹی سکس میں نیشنل کانفرسے اکسریت لے لی اور انہیں کا ہم انٹرلہ اٹرنمی لائے انٹرلہ اٹرنمی کا جب انہیں ریزوٹیشن پارس کیا وہ وہاں پہ گیا وہ وہاں پہ ریزوٹیشن ریجٹ یا تو اس وقت وہ ریولٹ کرتے کیا آپ نے ہمیں یہ کرنے نہیں دیا لیکن وہ اسی حکومت میں رہے حکومت کانٹیلیوٹ کے لئے اور اس وقت مرساہ